سلی و نسلیم على رسولِ کریم اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم موزد سامین اکرام آج کا ہمارا موضوع ہے اتقاف کے حوالے سے سب سے پہلے ہم یہ جانتے ہیں کہ اتقاف کا معنی اور مفہوم کیا ہے تو اتقاف عربی زبان کا لفظ ہے جس کا لغوی معنی ہے خود کو روک لینا باندھ کر لینا کسی کی طرف اس قدر توجہ کرنا کہ چہرہ بھی اس سے نہ ہٹے یہ تمام کیا ہیں اس کے لغوی اور اسطلاحی معنی ہیں جبکہ اگر ہم شرح کی اسطلاح میں دیکھیں تو اس سے مراد ہے کہ انسان کا علائے کے دنیا سے کٹ کر خاص مدت کے لیے عبادت کی نیت سے مسجد میں اس لیے ٹھہرنا مسجد میں اس لیے رکنا مسجد میں اس لیے خلوت نشین ہونا کہ اللہ کے ساتھ اپنے تعلق بندگی کی تجدید کر سکے یعنی اللہ کے ساتھ اپنا تعلق چوڑ سکے اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوطی کے ساتھ دوبارہ اس کی تجدید کر سکے تو اسی طرح اتقاف کے جیسے معنی اور مفہوم کی بہت زیادہ اہمیت اور فضیلت ہے اسی طرح اتقاف بیٹھنے والے کے لیے بھی بہت ساری آدیس مبارکہ کے اندرس کے فضائل بیان ہوئے ہیں تو اتقاف بیٹھنے کی فضیلت پر کئی آدیس مبارکہ نازل ہوئی ہیں وارد ہوئی ہیں ان میں سے چند ایک کا ذکر کریں گے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتقاف کرنے والے کے بارے میں ارشاد فرمایا یعنی وہ معتقف گناہوں سے کنارہ کش ہو جاتا ہے اور اس سے عملا نیک آمال کرنے کی مثل پوری پوری نیکیاں تاکی جاتی ہیں اسی طرح دوسری حدیث مبارکہ ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اللہ کی رضا کے لئے ایک دن اتقاف کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اور اس دوزخ کے درمیان تین خندگوں کا فاصلہ کر دیتا ہے ہر خندگ مشرق سے مغرب کے درمیانی فاصلے سے زیادہ لمبی ہے اسی طرح ایک اور عادی سے مبارکہ ہے حضرت علی زین العبدین بن حسین اپنے والد امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے رمضان مبارک میں دس دن کا اتقاف کیا اس کا ثواب دو حج اور دو عمرے کے برابر ہے سبحان اللہ ماشاء اللہ کتنے بڑی اتقاف کی فضیلت ہمارے نبی کریم خاتم النبی جین صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہے بندہ مسجد میں بیٹھتے ہوئے اللہ کے ساتھ اپنا تعلق جوڑتے ہوئے اللہ کے ساتھ اپنی لوگ لگائے ہوئے اللہ کے ساتھ خلوت نشینی کیے ہوئے پتنا عجر و ثواب کا مستق ٹھہر رہا ہے کہ جو بندہ بیٹھا ہوا تو ایک مسجد کے اندر ہی ہے لیکن اس کو بیٹھنے کی وجہ سے اس کو دو حج اور دو عمرے کا ثواب اللہ تعالیٰ بیٹھے بٹھائے اللہ کی رضا کے لئے اس کو عطا کر رہے ہیں اس لئے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کے لئے زیادہ سے زیادہ نیک عمال کریں کیونکہ رمضان المبارک کا آخری اشرہ گزر رہا ہے اور یہی آخری اشرہ جہنم سے آزادی کا اشرہ ہے اور اس جہنم سے آزادی حاصل کرنے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہت سارے آسان اور سہل طریقے بتائے ہیں جن کو ہم پرفارم کرتے ہوئے جن کو ہم ادائیگی کرتے ہوئے ہم جہنم سے چھٹکارہ حاصل کر سکتے ہیں جہنم سے آزادی حاصل کر سکتے ہیں جہنم سے ہم اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں اس لئے پورے رمضان کے اندر اور بالخصوص رمضان المبارک کے آخری اشرہ کے اندر جو کہ جہنم سے آزادی کا آشرہ ہے اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی معمول ہوا کرتا تھا آپ علیہ السلام بھی زیادہ سے زیادہ نیکیم کے لئے اپنے آپ کو کمر برسہ کر لیتے تھے اور اپنے اہل و عیال کو بھی اس کے لئے تیار فرماتے تھے اس لئے ہمیں چاہیے کہ ہم خود بھی نیک عمال کریں خود بھی اچھے عمال کریں خود بھی اللہ کے ساتھ اپنا تعلق کی تجدید کریں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے اہل و عیال کو بھی اس طرف رقبت دلائیں اس طرف شوق دلائیں کہ وہ بھی جہنم سے ازادی حاصل کرنے کے جو اللہ کے رسول نے ذرائع بتایا ہے اسی کو اپناتے ہوئے اپنے آپ کو جہنم کی نار سے بچائیں ملتے ہوئے موسیقی